بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے ریڈیوزڈ سلیوز سنٹیکس بک بورڈ نائنٹھ کلاس کیمسٹری چیکٹر نمبر ایٹ الیکٹرو کیمسٹری کی پرابلمز کر رہے تھے یہ پارٹ ٹو ہو چکا ہے یہ پارٹ تھری جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کاپی پینسل لے لیجیے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہے میں سب سے اہم ضروری 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 سب سے ضروری بات جنہوں نے پارٹ ٹو نہیں دیکھا وہ پارٹ ٹو دیکھ لیجیے جتنی ڈیٹیل جتنی ایکسپلینیشن جو کچھ مجھے بولنا تھا سمجھانا تھا نصیتیں کرنی تھی سب کر چکا پارٹ ٹو کے اندر وہ دیکھ لیجیے آپ اگر تو نہیں دیکھا ورنہ بیکار ہے یہ پارٹ ٹری آپ کے لیے بند کر دیجئے پارٹ ٹو دیکھیں اور اگر پارٹ ٹو دیکھ کے آپ آ چکے ہیں تو تھوڑا سا آرام کیجئے پہلے کیونکہ مجھے پتہ ہے کیا حال ہوا ہوگا آپ کے ذہن کا تب پارٹ ٹری دیکھئے تو ایگزیمپل ٹو کر رہا ہے ہم اس کے اندر ایگزیمپل ٹو کونسی ایگزیمپل ٹو ہے یہ رہی سنٹیکس بک بورڈ آپ کی ٹھیک ہے پیج نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ کے اوپر ایگزیمپل ٹو موجود ہے کیا کہہ رہا ہے یہ اس کا ڈیٹا بنا دیتا ہوں اس میں میں تفصیلات کم بتاؤں گا کام زیادہ کروں گا ٹھیک ہے تفصیلات ساری پارٹ ٹو میں بتا چکا ہے اس میں کہہ رہا ہے how many grams of oxygen gas is liberated by the electrolysis of water پانی کا electrolysis آپ نے کیا ہے یہ بیکر ہے آپ نے اس میں پانی لیا ایچ ٹو پانی لیا اس میں تھوڑا سا acid few drops of acid suppose کریں hydrochloric acid آپ نے ڈال دیا تاکہ یہ پانی ionize ہو جائے دو آپ نے electrode لیے یہ آپ نے battery لی یہ اس کا negative terminal ہے یہ اس کا positive terminal ہے ایک تار آپ نے لی negative terminal سے connect کی اور اس کا دوسرا سرہ اس electrode کے ساتھ بان دیا دوسری تار لی positive terminal کے ساتھ connect کی اور اس کا دوسرا سرہ اس electrode کے ساتھ بان دیا آپ نے اور electrolysis کا process جو ہے وہ hydrogen gas کا شروع ہو گیا cathode یہ بن چکا کیونکہ یہ negative terminal سے connect ہے anode یہ بن چکا کیونکہ یہ positive terminal سے connect ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو کیا مل جائے گا آپ کو hydrogen gas مل جائے گی اور oxygen gas مل جائے گی اس میں وہ آپ سے صرف oxygen gas کا بول رہا ہے کہ oxygen gas جو مل رہی ہے اس electrolysis کے process میں اس کا mass بتا دیجئے یہ اس کی cdc requirement ہے mass of oxygen gas یہ بتا دیجئے ٹھیک ہے بھائی اور کیا بول رہا ہے کہ کتنا آپ نے current پاس کیا ہے current جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے current empire میں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے empire میں جس کو ہم a سے represent کرتے ہیں آپ نے 0.0565 اپنے پاس کیا ہے کتنے دیر تک کیا ہے time جس کو t سے represent کرتے ہیں 185 second آپ نے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ایک equation بھی دی ہے اس نے 2H2O اور اس سے oxygen gas آپ کو ملی کب ملی جب چار hydrogen کے ions جو ہیں اور چار electrons جو ہیں وہ نکلے ہیں اب وہ کیسے نکلے ہیں چار hydrogen کے ion کیسے بن گئے آخر اس سے اور oxygen gas کیسے بن گئی یہ تفصیلات تو اس لیکچر کے اندر ہیں جس کے اندر جس کا نام ہے electrolysis of water جس پہ میں نے ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا برحال یہ equation ہمیں اس نے دی ہے اور ماس پوچھ رہا ہے oxygen gas کا current کی quantity اس نے بتا دی time بتا دیا اور یہ equation دے دی اس کے solution کی طرف چلے اب یہاں پر oxygen جو یہاں بنی ہوئی ہے وہ کتنی بنی ہے یہ oxygen جو بنی ہے 32 گرام بنی ہوئی ہے 32 گرام بنی ہوئی ہے اچھا یہ تو یہاں پتہ چل گئی لیکن یہ oxygen ہے کس جگہ پر mass oxygen کا mass اگر find out کرنا ہو تو formula تو ہوگا نا پہلے formula try کر لیں w is equal to z80 یہ رہا ہے یہ w یہ mass کو ہی represent کر رہا تو یہ لگ نہیں سکتا ہے کیونکہ electro chemical equivalent کی value اس نے دی نہیں ہے آپ کو empire دیا اور time دیا یہ formula نہیں لگ سکتا ہے اب کس چیز کو استعمال کریں اس چیز کو استعمال کریں یہ ہے ہمارے کام کی یہ 4e جو لکھا ہے 4e کا مطلب ہے 4 faraday electric charge اور 4 faraday کا مطلب کیا ہے کہ 4 multiply by 96500 coulomb electric charge کیوں کیونکہ faraday سے faraday بھی electric charge کا unit ہے اور coulomb بھی electric charge کا unit ہے ہم faraday سے coulomb میں convert کر رہے ہیں اس لیے 4 کو multiply کر رہے ہیں 96500 سے بہرالہ اگر faraday کی زبان میں بات کریں تو faraday 4 faraday سے آپ کو 32 gram جو ہے وہ oxygen gas مل رہی ہے یہ equation بتا رہی ہے چار faraday سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے coulomb سے 32 gram oxygen gas مل رہی ہے equation کے مطابق مطابق تو 96500 ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے اس کو ذرا coulomb میں convert کر لیں فریڈے سے تو یہ 96500 ملٹی و لائے بھائے فور تو یہ بن گیا تین لاکھ چھاسی ہزار coulomb کتنا coulomb بن گیا تین لاکھ چھاسی ہزار coulomb ٹھیک ہے بھئی چار الیکٹرون مطلب چار فریڈے چار فریڈے مطلب coulomb میں کتنا ہوگا تین لاکھ چھاسی ہزار coulomb آخر یہ فریڈے میں ہی رہنے دوں coulomb میں کیوں convert کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس نے current ہمیں جو دیا ہے وہ empire میں دیا ہے کس میں دیا ہے empire میں دیا ہے اور اس empire کو use کریں گے ہم کب use کریں گے یہ بھی بتا جاتا ہوں آپ کو یہ فرمولا ہمارے پاس coulomb ملٹی بلائے بائی ایٹی coulomb برابر ہے اے اور ٹی کے اے empire ہے اور یہ time تو اس کے ذریعے آپ کو coulomb پتہ لگ جائے گا یہاں پر time یہ رہا empire یہ رہا coulomb کتنے بنیں گے یہاں پر ہمارے پاس zero point zero five six five ملٹی بلائے بائی ون ایٹی فائیو تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ coulomb آ جائیں گے ٹھیک ہے بھئی coulomb آ جائیں گے اس کو کر کے دیکھتے ہیں زیرو is یہ تھا ٹھیک ہے بھئی تو اب ہمارے پاس کولم دو طرح کے ہو گئے ایک تو ڈیٹا کے مطابق کولم یہ بن رہا ہے ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ فور فائف ٹو فائف کولم اور دوسرے کولمز یہاں ہمیں ایکویشن کے مطابق کتنے مل رہے ہیں تین لاکھ چھاسی ہزار کولم دو قسم کے کولم مل گئی ہے موڈل کا کام کرے گا ہمارے لیے یہ والا اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہم حل کیسے کریں ماس آف اکسیجن اب ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو اتنے کولم جو ہے وہ اتنا ماس بنا رہے ہیں اتنے کولم جو ہے وہ اتنا ماس بنا رہے ہیں تین لاکھ چھاسی ہزار کولم جو ہے وہ بتیس گرام اکسیجن کا ماس بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس اب کولم یہ بھی ہے دس اشاریہ پینتالیس پچیس کولم یہ کولم دیان سے سنیے گا میری بار یہ جو کولم ہے یہ ماس آف اکسیجن کتنا بنائیں گے ماس آف اکسیجن کتنا بنائیں گے یہ جاننا ہے ہمیں ایکویشن کے مطابق تو تین لاکھ چھاسی ہزار کولم بتیس گرام اکسیجن کا ماس بنا رہے ہیں لیکن یہ جو کولم ہے وہ اس پہ جان میں چاہتا ہے اس کولم کے اوپر اکسیجن کا ماس کتنا بنے گا یہ بتا دیجئے اب اس نے ہمیں کولم نہیں دیئے اس نے تو ہمیں کیا دیا اس نے ہمیں کرنٹ دیا ہے ایمپیئر میں اور ٹائم دیا ہے اس کی مدد سے ہم نے کولم نکالا اس فارمولے کو لگا کے کیوں نکالا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایکویشن میں کولم موجود ہم یہاں کمپیریجن کریں گے یونیٹری میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں یونیٹری میتھرڈ اگر آپ کو یاد ہو پارٹ ٹو اس یقین کے ساتھ کیا آپ نے پارٹ ٹو دیکھا ہوا ہے تو یونیٹری میتھرڈ کے تین سٹیپ ہیں کیا ہمیں بتا رہا ہے یونیٹری میتھرڈ ہمیں یونیٹری میتھرڈ ایکوڈنگ ٹو ایکویشن تین لاکھ چھہاسی ہزار کولم تین لاکھ چھہاسی ہزار کولم الیکٹرک چارج بتیس گرام اکسیجن گیز بنا رہا ہے تو ایک کولم جو ہے وہ کتنا بنایا گا بتیس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کس سے تین لاکھ چھہاسی ہزار سے اب جنہوں نے پارٹ ٹو نہیں دیکھا نا پارٹ ٹھری پہ آئے میں ڈائرے کا وہ شکل دیکھ رہا ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے پارٹ ٹو نہیں دیکھا پارٹ ٹو دیکھ لیں ارمانی کریں بتیس کو ڈیوائیڈ کر لیں تین لاکھ چھہاسی ہزار بار بار تو ہم تفصیلات نہیں بتا سکتے نا جتنی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے وہ ایک پارٹ میں بتا دی جاتی ہے تین لاکھ چھہاسی ہزار بتیس کو ڈیوائیڈ کر دیا تین لاکھ چھہاسی ہزار آپ کے پاس جواب آرہا ہے ایٹ پوائنٹ ٹو نائن زیرو 8.290 into 10 raise to power کتنا آرہا minus 5 8.290 into 10 raise to power minus 5 اس کو میں ذرا لگ لکھ لوں اس کی ضرورت پڑے گی کتنا کول ہم نکال لیں 10.45 اس کی ویلیو میں نے یہاں لکھ لی اور اس کو بھی مٹا دوں تاکہ کھچڑی نہ پک جائے mix نہ ہو جائے آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہے یہ سلیوشن چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کولمز کو use کریں گے 10.4525 کولمز پہ کتنا بنے گا ثرڈ سٹیپ پہ دوبارہ اس کو لکھتے ہیں 10. 10.4525 ملٹی بلا ہے بھائی 8.290 into 10 raise to power minus 5 دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے ملٹی بلا ہے بھائی 10.4525 8.665 8.665 8.665 8.665 8.290 10 raise to power minus 5 گرام اکسیجن گیس ملٹی ایک کولمز اور 10.4525 10.4525 پہ ہمیں کتنی اکسیجن گیس ملٹی 8.665 into 10 raise to power minus 4 گرام دیکھیں 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 در آپ کی بک کے اندر solution کیا ہے آپ کی بک کے اندر 8.64 لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہے 8.66 تو کوئی فرق نہیں پڑتا پوائنٹ کے بعد ہلکی پھلکی ورییشن اوکے فائن چلتا ہے یہ 8.64 into 10 raise to power minus 4 گرام یہ اکسیجن گیس اس طرح آپ کو پتا چلیں ٹھیک ہو گیا بھائی اب بک کی پروبلم ساری اگزیمپلز ہم نے کر لیں اب بک کی پروبلم کی طرف چلتے مٹا دوں اس کو بک کی پروبلم ایکسرسائز پیج نمبر 138 کھول لیجی کہاں پر ہے یہ پیج نمبر 138 پہ question نمبر 4 جو ہے یہ اصل میں پروبلم ہے ٹھیک کیا کہہ رہے calculate the amount of silver deposited electrolysis کا process ہو رہا data کیا ہے ہمارے پاس یہ پر silver کا بول رہا ہے mass of silver number one پہ mass of silver silver کا symbol کیا ہے ag یہ ہمیں find out کرنا electrolysis کا process ہو رہا ہے اور silver metal جو ہے وہ deposit ہو رہا ہے اور current کتنا ہے ہمارے پاس current ہمارے پاس 10 amp اور کتنی دیر تک یہ current پاس کیا گیا time کتنا ہے ہمارے پاس time ہمارے پاس 50 minutes 50 minutes کو second میں convert کرنا ہے 50 کو multiply by 60 کر دی گئے seconds آپ کے پاس آ جائیں سلور نائٹ ریٹ کا solution ہے electro chemical equivalent یعنی z کی value اس نے دے رکھی کتنی دی ہے 0.00118 gram پر coulomb یہ electro chemical equivalent کی value بھی آ گئی solution کی طرف چلتے formula لگاتے w is equal to z 80 کیا find out کر نا mass find out کر اس کو یہ نہیں رہنے دی جی electro chemical equivalent value 0.00118 multiply by ampere 10 multiply time seconds میں چاہیے minute میں دیا ہوا 50 کو 60 پہ multiply کریں گے 50 multiply by 60 3000 second آپ کے پاس آگ ہے کتنے آگ ہے 3000 second یہ 3000 ہم نے یہاں پہ لگ دی تینوں کو multiply کر دی تینوں کو multiply کر دی 3000 multiply by 10 multiply by 0.00118 35 point 4 کیا جواب آیا 35 point 4 گرم ریزلٹ اس کا کیا نکلے گا آخر میں ریزلٹ لکھا کریں ضرور اس سے آپ کا آنسر خوبصورت ہو جاتا ہے کیا ریزلٹ میں لکھیں گے آپ کے on the electrolysis of silver nitrate on 10 ampere current for 3000 second amount of amount of silver found to be found to be کتنا ملا 35 point 4 35 point 4 gram that's it ٹھیک ہو گیا بھئی آگے چلتے آگلی problem ایک اور یہ faraday first law of electrolysis کی problem آپ کی بک کی ہو گئی آخر problem کر کے electro chemistry کی problems کو لافظ کرتے بٹا دو اس کو یہ ہے question number 12 ہے آپ کی book page number 138 question number 12 second faraday second law of electrolysis کی problem ہے دیکھ لیجی question number 12 data بناتے ہیں اس پڑھ کے بتا دوں آپ خود بھی پڑھ کی رہے when molten sodium chloride is electrolyzed sodium chloride آپ نے melt کیا ہو ہے پگھلایا ہو ہے اس کو اس کا electrolysis ہو رہا sodium metal is liberated at cathode cathode پہ جو ہے وہ sodium metal آپ کو مل رہا ہے جس کی chemical equation اس نے یہ دے رکھی ہے sodium ion ایک electron لے رہا ہے اس سے sodium کا metal بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ S لگا ہوا ہے مطلب solid how many grams of sodium are liberated mass of sodium پوچھ رہا آپ سے mass of sodium آپ سے پوچھ رہے electric charge جو ہے وہ charge جو ہے وہ charge کس میں کولم کتنا آپ نے electric charge پاس کیا 5 into 10 raise to power 3 کولم یہ electric charge آپ نے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے solution کی طرف چلتے تو charge ہمارے پاس موجود ہے اس equation کے مطابق آپ کو پتا ہون چاہیے کیا کہ ایک electron کا مطلب 1 farad اور 1 farad کا مطلب 96 500 kولم electric charge سے sodium کا atomic mass 23 gram یعنی کہ 96 500 kولم سے 23 gram جو ہے وہ sodium metal مل رہا ہے تو ہم یہ جان نا چاہتے ہیں کہ 5 into 10 raised to power 3 coulomb یا اس کو 5000 coulomb کر لیں بات ایک ہی ہے scientific notation کو ordinary form میں لے کے جائیں گے تو 5000 coulomb من جائے اتنے electric charge کے اوپر sodium metal کتنا بنے electric رکھ رکھ گا problem ساری ہو چکی اس chapter کی ٹھیک ہے example ساری ہو چکی chapter کی تین part کے اندر ساری problems میں نے نمٹا دی ہیں link نہیں مل رہا comment بتائیں کہ سار link یہ نہیں مل رہا بہت ڈھون لیا اسی وقت آپ کو link میں اسی وقت تو نہیں کمنٹ میں رات میں چیک کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو link پروائیڈ کر دوں گا چینل میں اتنی ساری ویڈیو ہیں چار سو سے زیادہ ویڈیو ہیں ڈھون ڈھون کے تھک دائیں گے پھلی لیس بھی بنائی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ سہولت دی بھی کمنٹ تو کر سکتے کمنٹ میں بتائیں سر یہ لنک نہیں رہا دے دیجئے اس ویڈیو کا اس پروبلم کا اس ایکس اس کا میثیمیٹکس کی بھی ویڈیو ہیں کیمیسٹری کی بھی ہیں بی لیو کی بھی ہیں ٹھیک ہے فیزکس کی بھی ہیں بہت ہیں انگلیش لینگویج کی بھی ہیں اپنا بہت زیادہ فیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب only شیئر